آئی سائیفر کیز کی سمات جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہوئی عدالت نے عمرہ خان صاحب کو اٹھائیس نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ رکھا گیا اور عدالت نے اس فیصلے کی تکمیل کرتے ہوئے ایک تو خان صاحب کو طلب کیا ہے عدالت میں اور دوسرے نمبر پر جو ٹرائل ہے وہ اب دوبارہ 29 اگست سے سٹارٹ ہوگا اس کیس کے اندر جو گھڑی ہے وہ بیک ہوئی ہے ہم یہ روزانہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں چاہے القادر ہو توشہ خانہ ہو سائیفر ہو یا دیگر کیسز ہو اور کاروائیاں بھی اسی طرح سے کی جا رہی ہیں جو آپ کے سامنے ساری بات آپ کو نظر آگئی ہے نمبر دو آج مزید تین درخواستیں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی لگی ہوئی تھیں ان میں بھی سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے نمبر تھری القادر ٹرس کیسز کی سماعت جو ہے اڈیالا جیل میں ہوگی ہم سارے لیگل ٹیم جو ہے وہ آج اڈیالا جیل جائے گی اور وہاں پر سماعت ہوگی لازٹ ٹائم بھی دو دن کے لیے نیب کو عدالت نے تفتیش کی اجازت دی تھی نیب نے اس وقت ریمانڈ مانگا تھا اس بنیاد کی اوپر کہ ہمیں جو اریجنل ڈیڈ آف ڈونیشن ہے وہ چاہیے حالانکہ تمام دستاویزات عمرہ خان صاحب کی طرف سے فرام کر دیئے گئے اور اس سے پہلے جتنے سوالات بار بار بلا کے کیے گئے خان صاحب نے تمام سوالات کے جوابات دے دیئے لیکن پھر بھی ہیلے بانوں سے تفتیش کی ریمانڈ کی اجازت لینے کی استعداد کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ کل گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی زمانت کی جو درخواست تھی اس میں جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں ہماری جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہوئی ہے آرگومنٹس کے بعد وہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں کل میں آپ کو بتا نہیں سکا تو نیکس ڈیٹ کی اوپر فریقین حاضر ہوں گے اور اس میں دلائل ہوں گے اسی طرح سے جو کوئشمنٹ اور فرد جرم کی جو کاروائی کے حوالے سے جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر تھی اس میں حامد خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے امینڈٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق دوبارہ ٹرائل جو ہے وہ 29 اگست پر چلا گیا تو اس وجہ سے عدالت نے پھر جو ہے اجازت دی اور اب اس کے اندر نیکس ڈیٹ کی اوپر دونوں کیسز کے اندر مزید کاروائی ہوگی م momento کا پہنم موسیقی موسیقی